اوزمالیمنی شیطانی اللہ جیم بسم نیونی رحمت الرحمن 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 الرحیم ربی اصیر والات و اصیر و اتمن بلخیر عبیتان استعین آمن یا الہی آمن رب جدرین مار رب جدرین مار رب جدرین مار ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریڈیکل فیمنزم کا اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے جنڈر سرڈیس کا جو ہم نے تھیوری سارٹ کی ہوئی ہیں تو ہم نے پہلے جو پڑی تھی وہ liberal feminism پڑی تھی اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کا جو زیادہ در ultimate focus تھا وہ من وہ کام کر سکیں جو کہ اس آن جو من تھے وہ کر رہے تھے تو یہ جو radical feminism تھی ان کا کیا ان کی جو approaches تھی وہ کیا تھی تو ان کا سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ چھاتے تھے کہ society کو دوبارہ reorganize کیا جائے reorder کیا جائے ٹھیک ہے society کے اندر کافی چیزیں ہیں جو کہ change ہونے والی ہیں اور ان کو change کیا جائے abolish patriarchy and deconstruct the traditional gender roles جو gender roles already discussed کیے گئے ہیں یا جو already deconstruct کیے گئے ہیں ان کو ختم کرو اور جو patriarchy ہے جس کے اندر جو men کی super messie ہے اس کو ختم کیا جائے اس کے بعد یہ end of sexual objectification of women woman کو جو as a sexual objectification use کیا جاتا ہے اس کو ختم کیا جائے اس کے بعد یہ to some یہ زیادہ تر جو تھی exime پہ تھے miss andrie mean کے مردوں کے ساتھ جو نفرت ہے اس کے حد تک یہ پہنچ گئے تھے issues کیا تھے جی اس time pornography بہت زیادہ ہوتی تھی sexually abuse of women player for women sorry player for men وہ یہ کہتی تھیں کہ even کہ pornographic کے اندر بھی یا overall جب sexuality کے اندر انسان جو ہے مرد زیادہ player feel کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ women کے اوپر abuse ہے مینکہ جو خواتین ہیں ان کو abuse کیا جاتا ہے تو یہ ان کے خلاف تھی prostitution why least women go for it ٹھیک ہے اس کے بارے میں prostitution کے بارے میں بات کی گئے objectification of women جو ہے اس کے بارے میں بات کی گئے کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے اس کے بعد اگر حرسی کی بات کی جائے تو the politics of the family unequal because of the unequal balance in the family women are dependent on the men انہوں نے کہا کہ یہ حرسی clear اگر دیکھا جائے تو جو خواتین ہیں وہ مردوں کے اوپر dependent رہی ہیں یہ family politics جو ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے اس کے بعد جی monogamy کے بات ہوتی ہے کہ forced form of a family based on economic condition زیادہ تر economy کی بات ہوتی ہے کہ کیونکہ economically جو women ہوتی ہیں وہ men کے اوپر dependent ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی وجہ سے ہی ہے کیونکہ انسان جو ہے جو مرد ہے وہ عورت کو subjugate کرنا چاہتا ہے suppress کرنا چاہتا ہے oppress کرنا چاہتا ہے اس کے بعد جی فردر اگر چلیں تو انسان سے it is dependent on men ٹھیک ہے اور یہ اس سائم ہوتا تھا تو جو radical فیمنزم تھی ان کی اگر core theory کے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ women have been marginalized by men یہ مردوں کی وجہ سے ہمیشہ جو women ہیں اس کو marginalized رکھا گیا men benefited at the cost of women ٹھیک ہے elimination of patriarchy and traditionally جو gender roles ہیں ان کو اگر ختم کر دیا جائے تو پھر چیزیں کچھ normal ہو سکتی ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا encourage lesbianism اس کے بعد فردر women should build their own institutions build their own institutions from health clinic to dala institutions کیے عورتوں کے جو ہیں وہ institutions الگ ہونے چاہیے جس لیکے سے مردوں کی ہیں اگر اس کا ریشنال دیکھا جائے تو وہ کیا ہے radical feminism کا standards of beauty set by the men وہ کہتے تھی کہ جتنے بھی standards of beauty ہیں وہ مردوں نے set کیا ہوئے یہ مردوں کے نہیں ہونے چاہیے یہ عورتوں کو ہی set کھنا چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے آپ ریمیڈ سپر پاور ان کے اس کو زیادہ پاور تھی ہر لحاظ سے چاہے آپ اکانومی دیکھنے چاہے آپ فیزیکلی دیکھنے چاہے آپ اموشنل دیکھنے ہر لحاظ سے جو مہن تھا وہ زیادہ پاپ پول تھا اور فردر جو کہتے ہیں کہ کچھ تو فیزیکلی تھا باقی جو کچھ ہوا وہ کنسٹرکشن کے ساتھ ہو گیا میڈیا نے یوز کیا ایڈوکیشن نے ریلیشن نے ڈیٹنگ نے سوشلائزیشن نے ان ساری چیزوں نے مل کے نا یہ جو ایک پیٹریارکل مائنسٹ تھا وہ بنا دیا اور وومن کو سبجیوگیٹ کر دیا کیٹ میلٹ کی ایک بک ہے سیکشوال پولیٹکس اس کے اندر وہ لکھتی ہیں کہ پیٹریارکی is a political institution relied on the sub ordination of women it was constructed artificially by western social institutions by using literature as a tool وہ کہتی ہے کہ literature کو use کرتے ہوئے وومن کو سب جو گیٹ کیا گیا اور من کو میل کے زیادہ تر پاپ کیٹ میلٹ ایکس پوز دیس ویسٹر سوشل انسیٹیوشن ان سیکشوال پولیٹکس یہ ان کی ایک بک کا نام سائیم اڈیویر بیور نے اپنی جو بکری کی اس کے اندر بھی انہوں نے سیم خیالات ان کا اظہار کیا اب اس کے اوپر جو کریٹی کی گئی وہ یہ تھی کہ جو ریڈیکل فیمنیزم تھی انہوں نے زیادہ تر سیکس کے اوپر ایمپیس آئیز کیا ریس اینڈ کلاس جو تھی وہ اگنورڈ اس کے باجی وائیڈ کلاس اگین یہ وائیڈ کلاس ہی جو تھی اس کو ڈومینیٹ کر رہی تھی جنڈر ایسنشل 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 میس اینڈری حاضر ہوں گے تیل دن تینکیو اللہ حافظ